توجہ کرے جس رب نے نبی بنا کے پھلنا ہا اس رب نے فرما چھڑیا کہ اے میرے حبیب آخری نے باد کو یا سکدہ تے ہون جیڑا رب آنکھے اوہ گل پکی تے ٹھکی ہے تے جیڑا رب دی نامنے ہو مسلمان ہوندہ یا کافر ہوندہ ہے مٹھے بولے ہو عجبی مٹھے بولے ہو اے سے واسطے قادیانی کافر نے سمجھا رہی ہے میری بات اے اصل مسئلہ ہے جنہوں میں کوشش کیتا ہے کہ ایک گل دفت دی شکل اچھ میں تو انہوں پیش کر دے ہا لیکن توجہ فرماو نا تاکہ بات آپ دے سامنے مزید آسان کرا نبی پاک علیہ السلام نے اس مسئلے نو اینج بیان کیتا نا کئی مسئلے ہوندہ رہے بھی بندہ دا بھی یار دو چار مجماتہ پڑے ہوندہ نا نماز ہمیں جانا ہا حضور نے اینج بیان کیتا بھی جیڑا بندہ مڈو ہے کہ نہ پڑے آوے نبی مسئلہ سمجھ آگے وہ کیسے سمجھا ہے ادھر دیکھنا نبی پاک علیہ السلام نے اینج ہاتھ چاکے نا اینج آپ نے اشارہ فرمایا آپ نے فرمایا سبحان اللہ یہ نماز تھوڑا جہاں آسان کر دے ماں یہ تشبیح صرف سمجھاؤں نباس دے فرمایا فرما لوگو مہت قیامت اینہ ہے ساڑے بیچ کوئی نبی نہیں آسکتا نبی پاک علیہ السلام نے واضح فرما چھڑیا اینج اشارہ کر کے فرمایا مہت قیامت اینج جائیں موڑو تھا ہی موہ پتی بیٹھے ہو کئی بیٹھے کہ میرے تو بعد قیامت آسکتی یہ پر کوئی نماز نبی نہیں آسکتا گرامی قدر حضرات نبی پاک علیہ السلام نے اپنے فرمان دن آلے اس باتوں واضح کی تا بلکہ اس تو بھی گل سوکھی کرا حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا سیادہ اندر حدیث موجود ہے فرمایا مسجدی خاتم المساجد کما انا خاتم النبی انہیں دا ترجمہ بھی سن لے آئے تاکہ مسئلہ حل ہو جاوے اے دے بکھیا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑی مسجد نبوی ہے نا شاء اللہ سارے انہوں ربو بکھا ہے اے جڑی مسجد نبوی ہے فرمایا نبیاں دے حد تھا دے نا جڑی مسید تھاں بڑیا نا انہوں دے بچو اے مسید آخری ہے جویں نبیاں دے بچو میں آخری ہیں کیا بات کیسی مثال دیتی آپ نے فرمایا جڑی میری مسجد نبوی ہے اے نبیاں دے حد تھا دے نا بڑیاں مسید تھاں چو آخری ہے جو میں نبیاں چوہ کیے مطلب میں جڑو میں آخری ہیں اے بھی تے آخری ہے نا اے تے ختم نبوت نہیں مندے تے ختم مسید ہی آیا کھلو تا ہی نے توجہ نہیں فرما رہے نا آپ حضرات چلو اس مسئلے کو اور تھوڑا سا آسان کر لوں مگر آپ تھوڑا سا جا کے جوان حضرات جیترے بیٹھے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا اے دکھے ہیں اے ہونے گال جنہی نا بڑی سوادی ہے حضور اکرم علیہ السلام نے رشاد فرمایا اے جیڑی امت ہے نا میری اے خاتم الامم ہے نہیں 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 ہونے توڑی گال لہا گئی ہے اے جیڑی میری امت خاتم الامم ہے جو میں میں نبیاں چوہ آخری کیا مطلب فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں میری امت تو بعد کی ذریعی امت ہی کوئی نہیں بولیے سارے حضرات یا رسول اللہ باپ بیدے نالالہ اترے ہو بیٹھے نہیں بولوی سارے کیوں کا چوٹ بیٹھے نہیں بولو ذرا ایک ایک منٹ بابا جی لبائک 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 یا رسول اللہ بولو خاندہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ ٹھیک ہے جی میں مداز ہے یا رسول اللہ ناجدہ رہے ختمہ لبوت زندہ بار اللہ تعالیٰ اپنے خوش رکھے توجہ ہے تو گلے سبحان اللہ پیار دنال جناب ڈلے بڑھن کے نہیں بیٹھے کرو مسئلہ حال ہویا کوئی نہیں ہویا جناب دا اللہ تعالیٰ نے فرما چھڑیا کہ کوئی نبی بادش نہیں جانا نبی پاک نے فرما چھڑیا میں آخری یہاں حضور نے فرمایا اے مسجد آخری ہے جو میں میں نبیاں چھو آخری ہاں فرمایا اے امت آخری ہے جو میں میں نبیاں چھو آخری ہاں اور پھر جا جاگ ہوتی اگلی حدیث بھی سنامائے اس تو بھی ایک چاس سالی سنے آدھرہ نبی پاک علیہ السلام دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ شریفہ ہیں نبی پاک علیہ السلام دے سکے چچا عباس نبی پاک علیہ السلام دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور اکرم علیہ السلام دے خدمت اجارت کی دی حضور اجازت ہوئے میں ہجرت کر کے آ جاما ختم نبوہ دا مسئلہ سمجھنا ہجرت کر کے آ جاما فرمایا چاچا اجی اتھائیں رو جتے بیٹھا ہے یعنی اجی مکہ ہی رہا نہیں جس سے میں پیغام کرنا گا فیران ہے آپ نے پیغام پہ لیا کہ چاچا جی ہونہ آ جاؤ اور نالی بدکے فرمایا انت خاتم المہاجرین کما ان خاتم النبی جین فرمایا تے تو باد آئے تو باد کوئی ہجرت نہیں کر سکتا میرے تو باد کوئی نبوہ ددعوہ نہیں کر سکتا نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسئلہ سنداز دنالحال فرما چڑھے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے